اسلام علیکم میری پیسی یوٹو فیملی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیئیت سے ہوں گے تو آپ لوگوں سے ماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیس آپ لوگوں نے ویڈیو کو کرنا ہے امکمل واش اور چینل کو کردینا ہے سبسکرائب تو ابھی جیسا کہ سارے کام ختم کرنے کے بعد جو ہے نا مین کام ساگ والا جو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ کل بھی شیئر کیا تھا تو آج اس کو ہم بنانے لگیں کسی کی ریسپی ہے جس کو میں بھی ٹرائے کرنے لگی ہوں دیکھتی ہوں کہ میں کیسا بنتا ہے وہی ریسپی ہو سکتا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو پلیس پلیس آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اسی طرح بننے رہے ہیں جی ساگ اب ہم اس کو بائی نکالتے ہیں مینے رات رجو میں رکھ گیا تھا اور یہ رہا میترا پہلے ہم اس کو اچھی طرح دھولیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جتنی بھی دیتی ہے وہ ساری ساری نکل جائے کیا سرسنوں کا ساتھ ہوتا ہے جب اس کو بنانے بیٹھے سرسنوں کی ساتھ بھی یاد آنی اس طرح مشکل کام ہے یہ حد سے بھی زیادہ اس سے سرسنوں کا کام ایزی ہوتا ہے اگر کل اس کی جگہ پر سرسنوں کا ساتھ ہوتا ہے وہ اب تک بند بھی چکا تو ختم ہو گیا ہوتا ہے یہ اب تک تپیلہ ہاتھ ہی لے گی گھوم رہے ہیں پاس ہی اس ٹرین کی چھنی نکالیں یہ تاقی مکھی جائے آرام سے نکالیں بسم سرسنوں کے اوپو کہہ رہی تھی یہ جو رہے مطلب ہے یہ دیکھنے میں زیادہ لگ رہا ہے لیکن کیا کہ میں دیکھنے سب توری نہیں ہوتی بالکل ذرا سے یہ آبشتی اس کا بغائی بہت دوسر جاتی ہیں دوسر جانی بھیکتھ اچھا جاتی اس میں بولا گیا ہے کہ ایک لیتن پانی کا ڈالیں اب یہ جو پاو لائنا یہ ایک پاو کائے تو اب اس کو چار ڈال لیں یہ آئیڈیا بھگا ہے اس نے کہا کہ چار پاو لائے ڈال دو کافی ہو جائیں موسیقی موسیقی اچھے سا دھو کے یہ جانو ہم نے ڈال دی اس کے اندر اب جائے گی متھی اور پالک میدیم میں کوئی تنی جلدی تھی صبح صبح کار کے رکھ دی ہو گیا جی अब इसने जरू है आप धी मिवह करना है इसके हाद करना है नग्र नहीं नेंगे जोजी करना काम करके तक्रेबन वापस आचीकियो और टाइम जाए बिशाए और सुबा का हमने यह ساگ جو ہے نا پھلی کا چڑھایا ہوا ہے اور اب جا کے یہ جو ہے نا گلہ ہے میں نے پیچھ عریف کو بولا تھا کہ تم جو ہے نا دھیان رکھنا ہے اس نے دھیان رکھا ہے تو بھلکٹ تو اب بھی چل کے مسالہ وغیرہ آکے میں نے کٹ لیا ہے لسن ادرک پیاس ٹوماٹر ہرہ دنیا ہرے مچھی نہیں تھی تو وہ میں نے بھی مگوائی ہے جلدی ہردی سے ساگ بناتے ہیں پھر گینس چلا جائے پھر بنا کے پھر وہاں پہ بھی بجوان ہے یہ سارے مسالے پڑے ہوئے ساگ کی یہ کنڈیشن ہے تو ابھی جانا یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں اور تکریبا مجھے اس کو بناتے ہوئے آج دوسرا دن ہے کل سے اس کو بنانے میں اسنا کوئی ٹائم نہیں ساگا ہے نا ہر سے زیادہ ابھی ہم نے اس کے میں اوئل اگر اڈال دی ہے کیا کے پر براؤنڈ رکھے ہیں ہم جو ہے نا پھر تک کیا کے پہنے ہیں ادرک میں جانا اس کے پہنے اس کو تیار کر دیتے ہیں پھلی کا ساگ تھا اور نکلا کتنا ہے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنا بڑا تھال تھا اور یہ چھوٹے سے کٹورے میں آکے فکس ہو گئے ہیں پیاس براؤنڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ ادرک لیسم کا پیسٹ بھی تیار ہے اور یہ رہا چکن جب میں کام پہ جانے لگی تب ہی میں نے منگوایا تھا اس کو بھی ڈالیں گے کسی نے کہا ہے کہ چکن کے ساتھ بہت مزے کا بنے گا اسی لیے میں نے کہا چلت کہ چکن بھی ڈال دے کہ گینس بلکل ہی جا چکے ابھی پیاس میرے براؤنڈ ہو چکے ابھی ہم اس میں چکن چامل کر دیتے ہیں گلٹ ٹائم پہ گینس گئے ہیں چکن بھی کچھ نہیں بنایا ہے اب سب کہہ رہے ہیں کہ بھوک لگتی ہے اب یہاں پہ جلدی جلدی سے ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں ادر کلیسن کو پیسٹ بھی میں نے اس میں ڈال دیا گینس بلکل نہیں ہے بس ہرکل کے سی گینس بھی ابھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں بن جاتے تھے کیا بنا پھر شام میں ماتر اور علی مرچی ڈال دیا اب اس میں مسالے بھی ڈال دیتے ہیں پھر ڈھکنا دے دیتے ہیں خود ہی کل جائے گی کیا کر سکتے ہیں اب اس میں نمک ڈال دیا ہے ایک چمچ لال مرچی ڈیٹھ چمچ لال مرچی ڈیٹھ چمچ حل دی ابھی اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بلکل ہی نہ ہونے کے برابر آرہا ہے گینس کے پر اتنا گشسہ لگا بیٹھا ہے اتنا گشسہ لگا بیٹھا ہے ایک تو گھر کا کام قتم کر کے جلدی گئیوں وہاں پہ وہاں سے قتم کر کے آئیوں پھر گھر پہ اب تقریباً دو بجے کی کچن میں بیٹھے ہو بھی تقریباً تین بج گئے ہیں اب تک جوہنا میں بس مسالہ ہی بھونائی کر رہی ہوں صبح سے دو منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی ہوں جیسے ہی کام قتم کیے کپڑے دھونے کے بعد ابو کے پھر کام پہ یارہ بجے پھر اس کے بعد گھر اب یہاں پہ یہ سالن سالن بنانے کے بعد پھر برطن وغیرہ دھونے پھر ابو آ جائیں گے پھر ان کو کھانا وغیرہ دینا بس دن کا پتہ ہی نہیں چلتے دن ہی کوئی اتنے چھوٹے ہو گئے اتنے چھوٹے ہوں گے بس ایسے چھٹکی بجا اور دن ہاتھ سے گیا شکر ہے اللہ کا مسالہ تھولا بہت ساتھ جا کے بھوننا مجھے لگا اچارہ دن ہی پہ بیٹھے رہو اب یہ مسالہ بن رہا ہے پھر اس کے بعد ہم اس پہ ڈالتے ہیں ہمارا یہ دیکھیں بلکھل ہی اچھو سے اب بن چکے ہیں بس اس پہ ڈالتے ہیں ساگ جائے اب محنت تو اس پہ بہت کی ہے اب آگے پتہ نہیں کیسا بنتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں امیر تو پوری ہے بس پہ ڈالتے ہیں اب بس ایس کا یہ ساگ ہم ٹھولی دیس کے اندر بھونیں گے اس کے بعد ہم سہارا دنیا ڈالیں گے جو کہ میری آنکھ برابر میں کٹ کے رکھا ہوا ہے چکن گل گیا ہوگا چکن چکن گل گیا ہوگا کب سے تو بھنائی کر رہی ہیں نا چکن مکس جوانا اچھے سے مو چکا ہے اب بس اس کو ڈکنا دے کے ہم تھوڑ دے چھوڑ دیں گے تاکہ مزید اچھے سے مسالہ جذب ہو جائے اس کے اندر یہ دیکھیں ہرا دنیا ڈال دیا ہے پلیٹیں بھی لے کے آگئے ہیں دلدی سے آنکھ دیتے ہیں آریف دے آئے گا اور پہلے جانا ایسا لگ رہا تھا کڑوا اب جانا بہتا ہے کجھے میز کی نا چکن م صرف کی جوانے اچانا بھنر بھنر grains ہی ترجبہ ہوتا ہے تو اب جانا بنا لیے تو اب اندازہ بھی ہو گئے اب نیکس ٹائم جانا احتیاط بھی ہو گئے تو امید کریں گے ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی انشاءاللہ اب جانا ہم آپ لوگو کرنے ایک اچھے سی ویلوگ میں ملیں گے دعا میں رکھنے یاد اپنا رکھنے بہتا رکھنے کیا تب تک کیلئے اللہ افیس